اخلاق کا بہت بڑا جلد جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا اخلاق کا بہت بڑا جلد وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا آپ اس پہ راضی ہو جائیں اللہ عزت عطا کر دے دو لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا ایک سے ابھی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جائے تو عزت دار ہو جائے گا عرض کی حضور زلت کیا ہے فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ زلیل ہو جائے گا یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا وہاں بھی دیاریاں لگتی وہاں بھی میار بن گیا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کر لیتا اس ہی نام پہ اب کمائی کرنی تھی اب یہی کام باقی رہ گیا تھا بھائی عزت دیکھیں نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پر بلایا تھا تو آپ کا بتا ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوتا تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑا میار ہے اب اس نے دعوت پکائی سارے لوگوں کو بلایا تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار اس کی ورکشاب تھی تو وہ بیچارہ گھار نہیں گیا بلکہ ورکشاب سے ہی ولیمے پہ آ گیا کپڑے مینک اچھا لے تھے تو وہ جو باہر کھڑا تھا باڈی گارڈ اس نے کہا توں کدھر اس نے کہا میرا بھی یار ہے اس نے بلایا اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں تیری طرح اگر تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں تو تو چھوٹی کر اس نے کہا نہیں میرے پاس دعوت آئی تھی یہ تو بس میں ورکشاب سے آگے ہوں گھار نہیں گیا اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی میار نہیں تیری حالت ہی کوئی نہیں اگر بتایا نا آج کل بندے کی قدر نہیں اس کی جیب کی قدر ہے محفل ملاد میں بھی آپ دیر ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ پٹھایا جائے گا ہاں جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے سارے ناد خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو مجھے رہا پیچھے چھوٹ کے بیٹھا ہوتا ہے اچھا اس کو تو آج کے رسول بھی کوئی نہیں مانتا اب تو عشق بھی نوٹوں پر بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اچھے اچھا لے گا اتنا بڑا آج کے رسول ہوگا کیا تماشا جیب بنا لیا لوگو سنے لیے اللہ آپ کو جزاہ دے سنے میری بات تو وہ بندہ بچارہ فیکٹری سے سیدھا بھرک شاب سے آ گیا اس نے کونہ داخل ہونے دیا کہا بھاگ جا میرے جو مالک ہیں ان کے مالدار لوگ دوست ہیں تو کدھر سے آ گیا اس کو بڑا غصہ چڑھا وہ گھار گیا کارٹن کا سوٹ پہنو اچھکن چھچکن پہنی اچھی طرح تیاری کر کے آیا تو اس نے گھسنے دیا اس نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کا آکھ بنتا ہے وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا مگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دی کبھی ویس کو ڈبوتا کبھی کرتا ڈبوتا کبھی بازو ڈبوس اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا میری دعوت تو نہیں دعوت تو کپڑوں کی ہے کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا یعنی میار کپڑے بن گئے میار گاڑی بن گئی یہ عزت ہے یہ وقار ہے ہمارا یہ وقار ہے یعنی پیر صاحب کے آستانے بھی بھی جس کے آتھوں میں شاپر زیادہ ہوں اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے اور جو بچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تم جو میں رات والے دن سویرے آٹھ میں آنا اس دن ذرا میری نظر زیادہ سوالی ہوتی ہے تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی یہ میار ہے یہ طریقہ ہے لو سنو میار کیا ہے صاحب طبقات نے لکھا صاحب عسد الغابہ نے لکھا حضرت عمر کا زمانہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا میں نے ایک مضمون لکھا تھا کبھی شاید اس علمان پر میری کوئی گفتگو بھی کہی موجود ہو میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کے جیب میں کچھ نہ ہوتا فقیر فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے جو بادشاہی میں فقیری کرے سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو وہ فقیر ہوتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیئے بڑے اسباب حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال گنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قدو والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چل گئے بدری صحابہ کو پچاس پچاس ہزار دینار ملے کتنے دی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے پچاس پچاس ہزار دینار سمجھے کروڑوں روپیہ ملا حضرت عمر کو بھی ملے لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تاکہ انہوں نے پچاس ہزار سارہ ہی غریبوں میں باٹھتے صحابہ نہ مسجد میں بیٹھ گئے میری توجہ سے بات سننا صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں صفیر آتے ہیں پر عمر فاروق کی تامد وہی پھٹی ہوئی کرتہ وہی پیوند والا عجیب آدمی ہے اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے کرتہ ہی بدل لے سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے بلکل کہیں گے میں بھی کہوں گا آپ بھی کہیں گے جب تیہ ہو گیا عمر کو کہنا ہے حضرت ابو دردہ بولے کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا کرتہ لیا لے لو پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے اس شیر سے اب تو لوگوں کی جیب میں الاغہ الاغہ ہے ہزار والی جیب الاغہ ہے پانچ ہزار والی الاغہ ہے اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے کہ پیسے دینے ہے کہ نہیں دینے تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے تو اسے ابا کہنے لے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے کہا وہ کون کہنے لگے مولا علی شیرِ خدا حضرت علی اور ان لوگوں کہا پس میں بڑا پیار تھا شدہ والا کفار رحمہ بینہ کافروں پہ سخت تھے آپس میں تو بڑے ہی رحم دلتے ہیں پیار تھا اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دلتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی ماننے گے کسی غیر کی نہیں ماننے گے تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دلتے ہیں تو پھر ایک اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیرِ خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے کرتا عمر کو نیا پہننے چاہیے میں بھی اسی حق میں ہوں پر میرا وہ سجن ہے میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں تو جناب پھر کون کرے گا حضرت علیہ کے اندرے کے ایک بندہ ہے ایک شخصیت ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں کہ وہ کون کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے دیگا رضی اللہ تعالی عنہ وہ مومنوں کی ماں ہیں ہر ایک کے لیے قابل احترام ہیں وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کس طرح کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ دو ٹائم کوئی نہیں لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے جب جا کے کہا نا اممہ جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں بلاو نا ذرا عمر کو حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے ہیں پڑھ دے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے آنکھوں میں آنسوں اممہ جی میں نے دیر تو نہیں کر دی اممہ جی کوئی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی کہا نئی نئی وقت پہ آگئے ہو اممہ جی کیا حکم تھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے ودیر صفیر آتے ہیں پر اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے تو عمر کرتا بدلی لے سب لوگوں کی خواہش ہے جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے جب میں خموش ہوئی تو کہا اممہ جی مجھے بھی اجازت ہے کہ جملہ کہنے کی کہا اممہ اجازت ہے تو جناب عمر رو پڑے کہنے لگے میرے لئے ضروری ہے آپ کی بات ماننا آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا پر مجھے اسی طرح کے کرتے پینائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پینا کرتا اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے اممہ جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں آپ مربانی فرمائیں کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بعد میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دی میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے بات سے آبا کی پی ٹھیک تھی پر جہاں آپ کھڑے ہیں نہ سب سے بہترین کھڑے ہیں آپ جائیے میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی گاڑیوں میں عزت رہ گئی دولتوں میں عزت رہ گئی اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ تزارہ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے اگر مال بڑا شاندار ہوتا نہ بڑا ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ امام حسد الحسین کی تجوریوں میں ہوتا لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہلِ بیعت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا حضور نے آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے ضرورت کے مطابق کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویہ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں بڑے مجبور ہیں لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ آتھوں پہ چھالے پڑ جائے پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کہ چھالے دکھائے یا رسول اللہ کام کر کر کہ چھالے پڑ گئے اگر ایک غلام مل جائے تو کام کا آج میں ہاتھ یہ بھی حضور کا ملاد ہے اسے بھی ذرا سمجھو ہم نے تو اپنے بچوں کو شہدادے بنا دیا ہے وہ تو کوئی تنکہ بھی اٹھانے کو تیار نہیں لیکن محبوب کی وہ شہدادی جو شہدادی ہے کون ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں میرے رسول پاک کی صاحب زادی نے آکے کہا حضور چھالے پڑ گئے کوئی غلام مل جاتا تو کام کا آج میں ہاتھ بٹاتا تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کہ بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آت اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں حضور حکم کرے فرمایا تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کر چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر تجھے غلام آزاد کرنے کا سوا ملے گا پر بیٹے چکی تُو نے خود ہی پیس لی ہے آٹا تُو نے خود ہی گوندنا ہے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مولا علی کی جائدات کہاں کر کے تھی مدینے میں حضرت علی کا جب تک نکاہ نہیں ہوا تھا مسجد میں سویا کرتے تھے یہاں تو حضرت علی کے نام پر لوگوں نے محلات امیر کر لیے علی دے ملنگان دے پیسے گلے ہی نہیں جانے اے ملنگ حضرت علی کے غلام حضرت علی کے اور کیا بات ہے دولتوں کی اور جناب صورتوں کی حضرت علی شیرِ خدا کا جب نکاہ ہوا تو حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک مکان تھا میری باتوں کی سمجھا نہیں آپ حضرات کو تو وہ مکان آریہ تر یعنی قرائے پر نبی کریم نے لیا اس میں سیدہ فاطمہ رہنے لگی بھائیو عزت وہ ہے جو رسول پاک کی سنت میں ہے عزت وہ ہے جو نبی پاک کی طریقے میں ہے عزت وہ ہے جو حضور کے رستے پر چلنے میں ہے یہ داڑی ہے نا انسان کے چہرے پر تمہجھو کریں میری طرح نبی پاک نے فرمایا جب میرا غلام سفید داڑی لے کے قبر میں جاتا ہے نا دیکھو حضور کی سنت کی عزت میرا عنوان یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم اس شیر کا مطلب پتا کیا ہے کی محمد سے وفا تُنے تو ہم اس کا کیا مطلب ہے یہ اقبال کا کلام ہے پہلے انہوں نے شکوہ لکھا تھا پھر جواب شکوہ اور جواب شکوہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا اللہ کی طرف سے مجھے انہام ہو رہا ہے میرے دل میں باتیں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے تو ان میں آخری بات گوئے اقبال کہتے ہیں کہ عالم تصورات میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے رب نے کہا ہے کی محمد سے وفا تُنے تو ہم تیرے اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کا غلام بنے گا تو پھر میں تجھ سے محبت کروں گا یعنی وہی والی آیت جو میں نے پڑی یحبیبکم اللہ اور فرمائے یہ جہاں چیز ہے کیا شیر ساری زندگی سنتے ہیں نا سمجھتے نہیں نا لوہ و کلم کلم سے نصیب لکھے جاتے ہیں کلم سے لوہ محفوظ پر نصیب لکھے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اگر نبی پاک سے وفا کرو گے نا تو نصیب نہیں لکھوں گا کلم ہی تمہیں دے دوں گا جس طرح کا دل کرے اپنا نصیب لکھ لینا لوہ و کلم میں تجھے کلم دے دوں گا نا تو اپنی مرضی سے لکھ لینا تو لکھ لینا رب تجھے عطا کر دے گا یحبیبکم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا اللہ تم سے محبت کرے گا یہ جو سفید داڑی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ترمیزی کی حدیث ہے نبی کریم نے فرما جب سفید داڑی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دے کیا اللہ کیوں فرما دیکھتے نہیں میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید لے کے آگیا ہے تو جب حضور کے طریقے پر ہم چلتے ہیں نبی پاک کے وفادار ہوتے ہیں پھر اللہ ازاز دیتا ہے اللہ شان دیتا ہے اور جن لوگوں نے نبی کریم کی غلامی کی نا انہیں بلایا نہیں گیا یہ مر سمجھیے گا کہ ظاہری طور پر پیسے کوئی نہیں تھے تو ان کا حال ہی کوئی نہیں تھا توجہ ہے نا میری بات پر جن لوگوں نے پہلے پہل قربانیاں دی نا پہلے حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی میں نہ بڑی سادھی سادھی باتیں کرنے کا قائل ہوں مجھے تو یہی نہیں سمجھ جائے کہ آپ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا میں آپ کے پرانے خطبہ کے اشتہار پر نام دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں اور میں کہاں اتنے پرجوش تقریریں سننے کے بعد آپ نے اتنا تھنڈا آج میں بلا لیا ہے جو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آتھ کھڑے کرو نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نعرہ لگاؤ نہ یہ طبیعت ہے کہ سبحان اللہ کو یہ مزاج ہی نہیں تو میری تو باہت وہ بندے سمجھتے ہیں جو بالکل بیچارے چپ کر کہ مجھے دیکھتے نہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے تو ان کی سمجھاتی ہے باہر کیف اللہ تعالیٰ خیر کرے کچھ خواہش ہے میری کہ میں آپ سے بات کر سکو میں پریشان تھا یہاں جو میں ماحول دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بات کروں گا اتنا سادہ آدمی لیکن کچھ لوگ شولہ بیان ہوتے ہیں کچھ پیدل چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ شولہ بیانوں میں جب کچھ پیدل چلنے والا آتا ہے تو اس بیچارے کو وہ کئی جگہ پہ روڑے بھی تھنگ کرتے آپ تھوڑی سے میرے ساتھ محبت فرمائیں میں نے لمبی بات نہیں کرنی لیکن جتنی کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کر کے جانی ہے آج ہو گیا ہو وہ آپ کر کے جانی ہے آپ میری بات پہ گوھر کریں حضرت خطیدہ تلقبران ہے نبی پاک سے بڑی محبت کی بڑی غلامی کی جب شورت ہوتی ہے تو یار بڑے ہوتے جب انسان غربتوں میں پریشانیوں میں مجبوریوں میں گھیرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا وہ تیری آنکھو یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بکسا وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمری آٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے تجد وقت آیا محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے غریبی کے دنوں میں لوگ قریب کوئی مندہ نہیں قریب آتا حضرت ختیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں جب دین پر غربت دی اور عام بی بی نہیں تھی مکہ کی ملکہ تھی ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور سنگیوں دیکھو جب وفاہ کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے جب آپ اس طرح وفاہ کرتے ہیں کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے تو یہ تو لالچ ہے وفاہ تو یہ ہے کہ تُو کر نہ کر میں نے کرنی کرنی ہے یہ یہ اصل وفاہ حضرت ختیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا فرماتی ہیں بیس بیس نوکرانیاں تھی میرے گھر میں کام کرنے اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ ختیجہ جن قبرا خود کھانا پکا کے نکلیں اور کچھے بھورچی کھانے میں روٹی پکائیں اور آپ کے کرتے کو نہ دس پیوند لگے ہوئے جس بی بی کے گھر میں بیس کنیز آئیں دیکھیں نا آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی ہے حضرت ختیجہ جن قبرا رضی اللہ تعالیٰ نے بیس بیس نوکرانیاں دیکھیں پھر حال یہ ہوا کہ امہ جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے اور جناب سیدہ ختیت القبرا جب بھورچی کھانے سے کھانا لے کے غزور کی بارگاہ تک پہنچی نہ یہ پیغام میرا بیٹیوں کو بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خامد کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا اس کا درجہ کیا ہے حضرت ختیجہ جب نکلی اور غزور کی بارگاہ تک آئی تو نبی کریم نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آگئے اور وہ آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو ختیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے اتنا ہے پھر حضرت ختیجہ نے وصال فرمایا اور دکھوں کا محول تھا جب وہ دنیا سے گئی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا وہ سیدہ ختیجہ تی ہر وقت حضور یاد کرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ایک دن اللہ کے معبوب گھر میں گوشت لائے یہ لفظ امام یوسف صالحی میں لکھیں حضور گھر میں گوشت لائے سیدہ عائشہ کو دیا فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے کہا حضور کیوں مہمانوں نے آنا ہے تو حضور فرما نے لگی نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سیلیاں آئی ہیں ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا ہے جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے تو آج میں نے کہا ایک بات کرنا دوں کہتی ہے نظر میری نیچے تھی میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دیئے وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں پر آپ تو سیدہ ختیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہر وقت جناب عائشہ کہتی ہے میں نے جملہ کا تو حضور خموش ہو جائے اب میں ڈری میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے کہتی ہے اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے حفظہ مہمونہ اور سعودہ یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں اور فرمایا عائشہ ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھی لوگ مجھے روڑے مارتے تھے پریشان کرتے تھے میں لوگوں کا ستایا ہوا جب گھار آتا تھا نا تو اس پاک باز اور وفادار ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتی تھی خجور کھلا کے دودھ پلا کے کہتی تھی مابوبہ غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے یعنی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نوہ کلم میرے بھائی یاد رکھیں دین نہ ہمیشہ یہ ہمارے بال لوگ نہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نہ میں ایک دارالوم کی سلانہ جلسے میں گیا تھا میرے یہ ایک سنگی ہے تو بڑے عجیب شکوے کر رہے تھے لوگ عزت نہیں کرتے تو میں نے کہا کوئی فرض ہے لوگ تیری عزت کریں لوگ اللہ ماں کی عزت نہیں کرتے میں نے کہا میرے خیال میں تو بہت زیادہ کرتے اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا کسی وجہ سے تو کوئی منت تھوڑی کرنی ہے کہ ماری عزت کرو عزت نہ مان کے لی جاتی ہے نہ چین کے لی جاتی ہے اور کوئی ضروری ہے کہ ہم عزت کرے عالم کی یہ عزت کام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا ابھی نکلا ہے پڑھا نہیں مدرسے نہیں گیا ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دے لیکن پروں کو دیکھ کہ اتنے راضی نہیں نہ ہوتے راضی تب ہی ہوتے ہیں جب گلے میں نوٹوں کا ہار پڑے یہ کوئی ضروری ہے کہ اسی چکر میں پڑے رہنا آپ اس طرح بھی تو توجہ کریں نا تھوڑا نیچے بھی جھکے بھائی میار دین جو ہے نا دین جھوٹ موٹ کا بھی کوئی دین پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کی بھی موجے لگ جاتی ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے یہ جھوٹ موٹ کا جو لوگ ہیں وہ بھی پجاروں میں نہیں گھومتے یہ جو اللہ خیر کرے آج کے رسول ناتخہ ہمیں ملے ہوئے جو اشاء پڑھ کے آتے ہیں اور فجر سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا محول ہے ساری زندگی ہو گئی حضور سے اشک کرتے پر داڑی نصیب نہیں ہوئی نہیں کس قسم کا عشق ہے جو عشق تو ہے اور سنت نہیں رسول اللہ کی یہ ساری زندگی بیٹھ گئی اور نصیب نہیں ہوگی اب تو خیر پیر بھی بہت سارے مارکیٹ میں آگئے مولوی صاحب کی تھوڑی جو چھوٹی ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پیر کی چھوٹی ہو تو بہت ہو جاتی ہے لیکن ہمارا میہار ہے نا جی مولوی صاحب کی مسجد سے چھوٹی ہو جاتی ہے پیر صاحب کو کون نکال سکتا ہے گھتی نشینی جورت ہے کسی کی اب تو پیروں کے بچوں کو لوگ شدادے کہنے لگے ہیں تو میں نے کہا اس کے ابے کو بادشاہ کھا کریں پھر کیونکہ شدادے تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں عجیم میہار بن گئے نا اس کو بدلیں فقیری اور چیز کا نام فقیری تو رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے اورنگ زیب عالمگیر کے بارے میں حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بحروپی آ گیا آگے کہنے لگا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا اگر آپ مجھے نا نا پیچان سکے تو میں آپ صحیح نام لوں گا اورنگ زیب کہنے لگے کہ میں کوئی ایسے ویسے ہی حکمران ہوں ہمارے پاکستان کے حکمران تو کہتے ہیں مجھے تو سویرے پتا چلا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہندی سویرے آگ کھلی ہے تو پتا چلا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کہتے ہیں جی مجھے سویرے پتا چلا ہے تو تو اتنا نابینا تھا تو تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی ہوش کرنا بھئی اب تو حکمران ہے تو خیال کر میار کو سمجھ اورنگزیب سے بیروپیہ کہنے لگا روح بدل کے دکھاؤں گا اگر آپ نہ پیچان سکے تو انعام لوں گا تو باتشاہ کہنے لگا تو زور لگالج اتنا ہے ایسا کوئی بیروپیہ ہے انہیں جو مجھے دھوکہ دے سکے ملہ جیون کے شاگرد تھے نا اورنگزیب آلمگی صاحبی تفسیرات احمدیہ کے تو باتشاہ نے نا ایک دن کوئی ٹیچر بھرتی کرنے تھے تو وہ بھی آگیا بڑی ساری ٹوپی پہن کے جس طرح جناک ہے اپنی ہوتی آج کل تو بڑی ساری ٹوپی پہن کے نا تو وہ بھی پہنچ گیا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے اور ویس کو ٹچکن بڑا اچھا تیار ہو کے آیا باتشاہ صاحب ٹیچروں کے انکٹریو کر رہے تھے جب اس کی باری آئی نا تو باتشاہ نے داس روپے دیئے کہنے لگا یہ تیرا آنے جانے کا کرایا ہے میں نے تجھے پہچان لیا ہے چل دھوڑ جا اس نے کہا بھی تو تو واقع بڑا سیان ہے کچھ دنوں کے بعد باتشاہ نے کہا کہ میں نے سپاہی بھرتی کرنے تو یہ بھی آگیا کوئی دو تیل مہینے کے بعد موچے ذرا بڑی کر لی اور بال تھوڑے بڑا لیے سمجھنے کوئنک کوئنک لگا لی روح بدل کے آیا باتشاہ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے جب اس کی باری آئی تو باتشاہ نے داس رکھے دیئے کہا میاں جا کوئی اور چکر چلا کے آئے باتشاہ جب سفر پہ جایا کرتے تو تو فقیر آیا کرتے تھے مانگنے والے دو چار مہینے کے بعد باتشاہ نکلا سیر کے لیے جانا تھا تو فقیر آگئے اس نے بھی نہ موپے سیائی مال لی کپڑے پھار لیے ہاتھوں میں کاسا لے لیا باتشاہ نے باقیوں کو پانچ پانچ دیئے اس کی باری آئی تو داس دیئے کہا میاں یہ تیرا کرایا آنے جانے میں نے تجھے پہچانی آلہ حضرت رحمت اللہ لکھا اس میں دو سال بیٹ گئے بحروپیہ کو روپ بدلتے لیکن جب بھی وہ روپ بدل کے آتا باتشاہ پہچان لیتا ایک دن باتشاہ جہاد کے لیے جا رہا تھا ہندووں کے ساتھ ایک ریاست سے ٹکرانا تھا ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ فوج کا گرمی بڑی سخت تھی باتشاہ ایک گلی سے گزر رہا تھا ایک روڈ سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بہت پہاڑی یا اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ادھر کیا ہے ایک آدمی سے پوچھا یہاں کیا ہے اس نے کہا جی وہاں اوپر ایک درویش بابا بیٹھ ہے لوگ اس سے دم کراتے ہیں دعا کراتے ہیں اللہ اللہ کراتے ہیں نیک آدمی ہیں تو پرانے سارے لوگ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے تھے باتشاہ جانے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں چلو میں بھی دعا کرا اب باتشاہ لوگ نازت مزاج ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑھا اوپر گیا تو لائن لگی ہوئی تھی کہا میں اورنگزیب اس نے کہا جی ہمارا بابا میر غریب کا فرق نہیں کرتا ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ اورنگزیب لائن میں لگ گیا پچاس آدمی تھی تھک گیا دھوپ بڑی سکت تین نمبر آیا اتہیات کی حالت میں بابا جی کے پاس بیٹھا ہاتھ چومے کہا حضور میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں بابا جی نے دعا کی اچھا جبہ پیرنا ہے ناڑی رکھی ہے پگڑی باندھی ہے دعا کی نصیحتیں فرمائی اور پھر فرمایا آخر پہ کہ اگر تو جیت گیا تو تکبر نہ کرنا ہار گیا تو مایوس نہ ہونا یہ نصیحت کی اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکھے نا بطور نظرانہ کے بابا جی کے مسلک نیچے رکھے اور جب میں الٹے قدم اترنے لگا تو بابا جی رمال جار کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے آج نہیں پہچانا تو نے کھوئی نہیں سمجھا ہی آپ کہنے لگے آج نہیں پہچانا آج تو نہیں نہ پہچانا رکھ میرا انعام بنتا ہے رکھ ادھر باشا کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے تو انہیں تو تھکا دیا کہاں چڑا ہوں کہاں رکا ہوں پسینہ پیروں تک آگیا ہے پرچلو بات بن گئی تو نے بھئی کمال کر دیا اورنگزیب کو دھوکہ دیا بہرحال بتا کیا چاہیے بادشاہ نہ سب سے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے سب سے قیمتی ہیرے کہنے لگا وہ جو تیرے سر پہ تاج یعنی اس کے جو ہیرے ہم وہ چاہیے دو سال ہو گئے محنت کرتے قیمتی بادشاہ نے اسی وقت تاج اتارا اس کے پیروں میں رکھا تو کہنے لگا یہ تو تو نے مانگا ہے نا موسے میں جی آج سے واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا یہ جملے کہے کہ بادشاہ جب غار سے اترنے لگا تو بہروپیہ نے آواز دی نے لگا بادشاہ درہ سننا بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا کیا ہوا کہنے لگا اپنا تاج لے جا مجھے ضرورت نہیں رہی اس نے کہا بڑا پاگل ہے تو دو سال سے جدو جاہت کہتا ضرورت نہیں اس نے کہا لے جا نہیں ضرورت کہا کیا ہوا تھا بہروپیہ پر کھل کے رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ چکھیں مارنے لگا کہنے لگا بادشاہ مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا تھا جھوٹ موٹ حضور کے طریقے پر چلا تھا جھوٹ موٹ جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئی ہیں اگر میں سچ موچ محمد عربی کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانے عطا فرمائے اگر سچ موچ غلامی کروں گا تو اللہ کتنا بھائی یہاں تو جنہوں نے جھوٹ موٹ نام لیے ان کی موجے لگے تو جو سچ موچ کریں گے بتائیے اللہ کتنی شانے عطا فرمائے اپنا میار نہ بدلے کبھی بھی کبھی بھی میار ہمارا میار بڑا عجیب ہو گیا بڑا عجیب میار یعنی عجیب رانگیا نا ہمارا کہ خوشی کا موقع ہوا تو شیطان کو دعوت دینی بیٹی کی شادی ہوئی تو جرانہ شیطان سے ڈھول ڈھمکہ شور شرابہ اور جب کوئی مر گیا پھر اللہ رسول سے دوستی پھر ختم شریف رب رسول سے دکھوں کا رشتہ جب تجھے شوق آئے اور تیرے اوپر نعمت ہو تو پھر تُو غیروں کو دعوت دے یا تو کرنا جررت کر جررت پھر کول والے دن بھی بینڈ باجہ بجاہ تیرا پتا چلے پھر ایک طرح کا میار کر دنیا تک نہ میں نے دنیا رکھنی ہے جی میرے لوگ کیا کہیں گے تو لوگ تو کسی کو اچھا کہتے ہی نہیں پھر کیا تُو ساری دنیا داری کر کے ٹھیک ہو گیا ہے صحابہ نے کوئی میار نہیں بنایا انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو بچیں گے رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو اس غلامی حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بڑے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے پھر غزور کی تلاش میں نکلے تو کہاں رکھے کہاں گزرے کہاں پہنچے غلام بن کے مکہ اور مدینے میں وقت گزارا یہودی کے بعد میں مزدوری بھی کی اور پھر اللہ نے ایسا ہی نام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دئیے گئے صوبے کے گورنر بنا دئیے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے یہاں تو میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے مارا نات کا بھی ولیمے والے دن وہ کنگی کر لیتا ہے الٹی سی دی اب اس کا عشق بھی محفل پہ رہتا ہے اللہ ماشاءاللہ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے تو بہت سارے دیندانوں کے رنگ بھی بجلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ٹوپیاں امامیں دستاریں یہ ساری چیزیں صرف نا اب اس طرح ہیں جس طرح کوئی لباس پہنڈ لو تو آ جاؤ بعد میں چھٹی یہ تو میار مسلمان کا نہیں نا رسول اللہ کا غلام تو ہر دیکھا رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے یہ تو نہیں نا کہ یہاں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور جب شادی میں جائے گا تو پھر کس قیدی یہ تو درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے آپ کو بتا جب نیا نیا لوگوں کے پاس پیسے آتا ہے تو پھر ان کے حلال بدل جاتے ہیں پھر بچے بھی کہتے ہیں اب با جی اب دور بدل گئے اب دور بد میں میں ایک شادی میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے باپ بیٹا چل رہے تھا تو بچے اپنے اببا جی سے کہتے ہیں اببا جی اتھے ان جا کے نا تو مٹھے چولانتے سالن پا کے نا کھایا جی میرا پیار تھا اس بچے سے تو میں نے اس کو روکا میں نے کہا بیٹے اصل میں نہ تیرے اببے نے سیانہ ہوتا ہونا تھا پر تُو ذرا دیر سے پیدا ہوئے اذا اببا جی سے پہلے آ جاتا تو تیرے اببا سیانہ ہو جاتا اب تُو آیا دیر سے اب بھی اس کو سمجھا تو کہنے لگا جی آپ تو نراز ہو گئے تو میں نے کہا خیال کرو والد کے ساتھ بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے والد کو بھی کوئی اس طرح کے ساتھ لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ آپ سیانے ہی نہیں یعنی ماں باپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے جو وقت کا محدیس ہوتا ہے نہ محدیس اور جو امامِ وقت ہوتا ہے اس کی ماں انپڑ بھی ہو تو محدیس کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے یہ کوئی میار نہیں اور اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہو تو میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ اسی کا راضی ہوگا جس کا عبا راضی ہوگا باپ چاہے انپڑ ہو صرف مومن مسلمان ہونا شرط ہے تو میار نہ بدلے حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے کھانا لگا ہوا تھا دسترخان پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخان پہ روٹی کھاؤ تو کلکمہ دسترخان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو اللہ تمہاری بخشش فرما دے تو اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے اب تو دسترخان رہے نہیں آپ کا پتہ ہے اب تو ڈائننگ ٹیبل ہیں اور اب تو میار بالکل بدل گیا تو دسترخان پر بیٹھے تھے سب لوگ ایک لکمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخان پر گر گیا آپ نے پہلے وہ لکمہ اٹھایا پھر دسترخان پہ انگلی پھیر کے نہ اس کو چاٹنے لگے تو قریب ایک سہابی کان میں کہنے نہ حضور ٹھہر دیں یہ لوگ کیا کہیں ان کو جا لینے میں اس کے بعد کر لیجئے گا ان کو نہیں پتا ابھی ہمارے میار کا کان میں بات کی تھی چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر وہ تو جذباتی ہو گئے فرمانے لگے کیا کہا تم نے یہ لوگ کیا کہیں گے فرمایا ان چار دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں ان چار دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی اپنے بال آتوں سے پکڑ لیے اور فرمانے لگے سون میں تو مکہ اور مدینہ کے باغوں سے خجوریں اتار کے بیچتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہو گئے حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ جاؤ نبی پاک کے طریقے سے ہٹ جاؤ نہ میار بدلے مسلمان کی عزت صرف اور صرف میرے نبی کے قدموں میں سارا دمائنہ گھوم کے آ جائے اس کی عزت رسول اللہ کے قدمی میں ملک سے باہر گیا تو آپ کا پتہ ہے ہمارے جو بار لوگ ہیں تو وہ بڑا بڑا رنگ دکھاتے ہیں وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں تو مجھے بندوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے بڑا کچھ ہوا مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا تو واپسی پہ جو میرے میز بان تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا تو میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا کو ضروری ہے کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے تو بتا دے کیسا لگا تو میں نے کہا میری اصل میں مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا یہ میار نہیں ہے یہ نوے کے تھردیاں کھیانے یہ نوے کے تھردہ سینہ ہیں ربہ تیری ساری خدائی ایک کی تشہر مدینہ ہیں یہ کیا میار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کہ وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں میں حضور کے مواجہ پہ حاضری دیکھ کے باہر نکلا تو میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے وہ مجھے مل گئے پیر صاحب السلام علیکم و علیکم سلام تو کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں کسی بڑے بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو لے نا جائیں ذرا اسلام آباد کی تو میں نے کہا جی مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی جس بندے کو سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا یا نہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا بھی رہے کہنے لگے کیا مطلب میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواجہ اقدس پہ کھڑا کر لیا ہے اب میں بڑیروں کے سامنے جاؤں اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں اب میں ان کی طرف دیکھو یہ میار نہیں مسلمان کا خوددار بان کر دیئیں گے اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شورت سے عزت رسول اللہ کے قدموں سے حضرت عمر فاروق کے پوتے تظرس سالم بن عبداللہ بن عمر توافع کعبہ کر رہے تھے مکہ کا گورنر آگیا عبدالملک بن مروان بیت اللہ وہاں بھی نہ میں نے دیکھا اللہ ماشاءاللہ بچارے مرید وہاں بھی جو پلچ گئے وہاں بھی بچارے بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں بھاگے ہوئے میرے میں ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکہ مجھے فون کیا کہنے لگا پیر صاحب نراز نہ ہونا میں بڑی دور ہوں آ نہیں سکتا تو میں نے کہا خدا کے بندے اگر تو بڑا مالدار ہوتا تو تجھے یہاں نہیں کی کیا ضرورتی گریب آدمی اپنی مزدوری کر دے آن سے میں تو آذری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے کٹھے کرنے کے لیے آیا میار بدلے تھوڑا سے یہ جو رشتہ دار جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار آ جائے ہیں ماں بدولت آذر ہوئے وہ بھائی وہ مزدوری کرنے کی ہے اس کا خیال کرے تھوڑا میار بدلے خودداری میں عزت ہے کہ جو لوگ سارے دونتے پھرتے ہیں کہ میری پھپی میر مان ہو جائے امریکہ والی تو میں بات جاؤں گا اور میرا معمول لندن والا نظر کرم کرے تو میں بات جاؤں گا کوئی سیاست دار بھوزدل لوگ ہیں یہ کمزور ہیں چھوٹے دل کے ہیں جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ڈھونڈا نہیں کرتے وہ سارا بنا کرتے جو باوکار لوگ ہوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ توافع کعبہ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے جب ساتھ چکر پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا آگے کہنے لگا السلام علیکم فرمایے والیکم السلام کہنے لگا جی میں مکہ کا گورنر انہوں کو حکم ہو تو بتائیے گا حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوکوف ہے بھئی کس نے تجھے گورنر بنا دیا کہنے لگا حضور کیا ہوا فرمایے بڑا پاگل ہے تو کہ حضور حکم کرے یہاں آکے بھی آپ کو بتائیے اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد میں ایک روپے آ دو تو باہر نکل کے کفارے کے دور پر ستن روپے دو یعنی یہ مسجد میں بھی آکے بندوں سے مانگتا ہے یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے اولیاء سے مانگنا چاہیے اور یہاں آکے بھی سیٹھوں سے سوال کرتا ہے مسجدوں میں آکے بھی مسجدوں میں بھی وہ خطیب صاحب کہتے ہیں میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں اور پہلے کہتے ہیں پچیز ہزار جمع کراؤ پھر چلوں گا بھئی تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گے یہ کیا میں آ رہا ہے کہتے ہیں میں نے حاضری لگوانی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نات پڑھ لیں وہاں بھی حاضری لگ جاتی حضور تو ہر جگہ حضور ناظرہ دیکھتے محار بدلیں سمجھیں حضور صالم بن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آگا بیٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مہمونگا یہاں آکے بھی تو وہ ڈھر گیا کہنے لگا پہلے دفعہ کی دی فقیر سے پالا پڑا تھا میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا یہ تو مرد ملا ہے کہتے ہیں میں نہ وہاں سے باہر نکلا جیسے آج کا لوگ باب عبدالعزیر سے یا باب فہد سے باہر نکلتے کہتے ہیں میں باہر نکلا تو حضور صالم بن عبداللہ بھی باہر آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں اب تو باہر آگئے مسجد الرام سے اب بھی کوئی حکم ہو تو بتا دے فرماتے ہیں مسکرانے لگے کیا لگے اگر تُو نہیں جان چھوڑتا تو چل بتا تجھ سے دین مانگوں کے دنیا مانگوں کیا مانگوں دین کے دنیا کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں دنیا ہی دے سکتا ہوں دیندار تو آپ ہیں جنابِ سالم بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندے پر تھبکی دی فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں کیا اس سے بھی اس کے معبوب کی غلامی مانگی جا اپنا کام کر تجھ سے میں دنیا مانگوں گا تو مجھے دنیا دے گا جا اپنا کام کر خودداری جو ہوتی ہے نا خودداری وہ ایک شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی اس کے پانچ روپے آت میں تھما گیا بیچارہ کوئی بتا ہے کئی شاعروں کی آلت بھی ترز کھانے والی ہوتی لیکن بڑا قیمتی تھا کوئی پانچ روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں لیکن اس نے ایک شیر کہا مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ کئی انقلاب برپا کر دیتے ہیں نا جملے انقلاب برپا کر گیا وہ پانچ روپے کوئی شیر پکڑا گیا تو اس نے واضح ادھر آ بھئی ادھر آ وہ بندہ واپس آیا اس نے کہا یہ پانچ روپے کیوں دیئے کہنے لگے تہاں گی تو گریب ہے تجھے ضرورت ہوگی وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ کے رسول سے مانگوں گا اپنے مرشد سے مانگوں گا سٹھوں نوابوں سے مانگوں اٹھا اور شیر کہا تکلم توڑ دئیے کہنے لگا یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دی لیے جس کا خدا نہ ہو یہ بھیک اس کو دی لیے جس کا خدا نہ ہو میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے یہ لے جاؤ کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا ان کو بڑا شوق ہوتا تو تریفیں کرانے کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا اور ان کی میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں باد سمیٹ رہا ہوں یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تریفیں کرانے کا آج بھی آپ کو بتا نا بڑا شوق ہوتا ہے یہ ہمارے سٹیجوں پر بھی یہ حال ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی وہ ایسے ایسے لقب کہہ دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے یعنی اس کا معنی کیا تھا پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کچھ کہہ گیا ہے اور اگر اس سے پوچھیں کہ تجھے پتا ہے لیکن نہیں میں اشتیار تو پڑھے آسا جی فلسفہ ہے بھئی آپ سادی سی بات کریں لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے اور مقرر زی شان کا معنی کان سے ڈونڈنا ہے سادہ سا نام لکھیں میں تو منت کرتا رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتیاروں پر تصویریں بھی نہ لگائیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے حسن ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے نارمل زندگی میں مزا ہے ان چکروں میں نہ پڑھیں اس سے باہر آئیں جو نارمل زندگی ہے اس میں رہے سادے ہمارے بزرگوں نے کوئی ملمہ سادی نہیں کی پر اللہ نے انہیں بڑی شانے عطا فرمائے آپ سارے وقابرین کو دیکھ لیں فرزک شاعر گزرا ہے اہلِ عرب کا تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا تو بادشاہ اسے انعام دیتے تھے آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ملتے ہیں قصیدے جو قصیدے اچھے پڑے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے پتہ ہے نا آپ کو جو اچھے قصیدے پڑنے والا ہو نا اچھے بوٹ پالش کرے وہ اچھا وزیر بنتا ہے باقی جو قصیدے نہیں پڑے گا پیچھے رہ جائے گا تو درباری لوگوں کو میشہ لوگوں نے نوازیا تو بڑے قصیدے پڑتا تھا عبد الملک بن مروان کہتے ہیں میں توافے کعبہ کے لئے جب حاضر ہوا نا تو میں تواف کر رہا تھا تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی آگا جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا کچھ عزتیں خدای ہوتی ہیں لوگوں نے رستہ چھوڑا تو خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لئے چھوڑا نہیں امام کے لئے چھوڑا ہے پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا تو وہ نہ فوری طور پر فرزق سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا میرے لئے نہیں چھوڑا تو شاعر کہنے لگا تیز آدمی تھا کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لگا تو وہ ذر آج رہے اس وقت کی طرف بھی دے جدر جدر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا حضور کی اولاد کا تو وہ بھی عدم کر رہا ہے اور تو کہتا ہے پوچھ لوں گا تو وہیں کھڑے کھڑے نا اس نے سو شیر کہہ دیا امام زین العابدین کی شاہد بڑا زبردست شاعر تھا نا جو فلبدی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں کہ سیدھا کہا تو سو شیر وہیں پہ تھوڑی کے دیر میں اس نے اتنے شیر کہہ دیا بادشاہ کو برا لگا اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا اپنے مخالفین پہ تو پرچے بنا کٹوائی لیتا ہے نا بعد میں اقتدار میں آ جائے اس نے پھر نا بہانہ بنایا اور یہ سارے آشی کرتے رہے ہیں جن پر آج پرچے ہیں یہ کل کسی اور پر پرچے کٹاتے یہ بس ہمارے ملک میں نہ سوچ ایک ہی ہے نمبر پلیٹیں ہی بدلتی ہیں گاڑیاں وہی پرانی ہیں اس کی نمبر پلیٹ اتار کے اس کو لگا دو اس کی اس کو لگا دو باقی بیج میں انجن وہی پرانے ہیں سارے تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا گاڑی نہیں ہو وہ تو پھر ہی انجن نیان لگے تو گدارہ ہوتا ہے بہرحال یہ عنوان نہیں ورنہ اس پر بات کرتا بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں جب کسیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا تو بادشاہ نے پکڑ کے گورنر نے حضرت امام زینال عابدین کی شان لکھنے کے جرم میں شائر کو نہ جیل میں ڈال دی امام زینال عابدین کو پتا چلا تو آپ نے پانچ سو دینار جیل میں بھیجے فرمایا میری وجہ سے تجھے جیل ہوئی ہے تو اس نے بھی پھر کمال کرتا جواب لکھا کرنے لگا ہوتا ہے اور ساری زندگی جو کسیدے لکھے ہیں نا وہ دولت کے لئے لکھے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو کسیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لئے لکھا ہے پیسوں کے لئے نہیں لکھا یہ پیسے واپس رکھ لیں اس لئے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا نا تو پیرا رب میرا مجھ سے بڑی ہی محبت فرمائے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو کلم تیرے دو باتیں سن لیں میں بات ختم کرنے لگا ہوں ایک تو اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو تو اسے بول دیں نہیں تے پتہ نہیں توڑا کی پروگرام ہے پڑھیں گے سبا کی نماز جماعت کے ساتھ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھ لیں میں ابھی جبانے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے نماز کی دعوت دینی ہے تو حالانکہ وقت تھا میں ویسے بھی مسابرت آباد میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے میں نے کہا پہلے پڑھ لیں تو تاکہ پھر بات کروں گا تو اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر دیں تو ایک بات یہ دوسرا یہ کہ یہ داڑی حضور کی سنت ہے سارے نبیوں کی سے آبا کی اہلِ بیت یہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی قسم نہیں اٹھانی میں نے آپ سے لیکن یہ رکھ لیں لیکن چہرہ بھی حضور والا یہ ہو تو مزہدار ہے حضور والا یہ ہو ایک شخص کہتا ہے جی پھر لوگ تانے بڑھے دیتے وہ داڑی بھی رکھی تے ہیں جی بھی کرنے تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چلو دے کوئی تاناگر دینا ہے تو اسے قبول کریں کہ مزہ آئے گا اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کریں ان کو پابند کریں ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹھیاں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں ہر کتاب کو گلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن کو چڑھتا ہے ہر عمارت کو گلاف نہیں چڑھتا صرف بیعت اللہ کو چڑھتا ہے ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی کرتے ان کو پابند کریں انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں گلاف میں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفن سجائی اللہ انہیں بہترین صلاح تا فرما جو تشریف لائے اللہ قدم قدم پر برکتیں دے آخر دعویٰ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو فوراں سبکرائب کیجئے ساتھی ڈیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر بلتی رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی